ایسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ والد کی دعا والدہ تو دعا تو اور زیادہ ہے اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی نبی اپنی امتی کے لیے دعا کرے اور ایسی طرح لکھا ہے حضرت محمد بن سیرین نے بھی اور حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ رہے نے بھی کہ تین چیزیں ہیں جن کبھر نظر پڑھنے سے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے فرمائے ایک تو قرآن کو صرف دیکھتے رہو پڑھو نہ تب بھی رحمت ہوتی ہے قابت اللہ بند نظر رہے تب بھی رحمت ہوتی ہے اور والدین کے چہرے پر محمد سے شفقت سے اطاع سے نظر پڑھے تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے بہت ساری ایک صحابی آئے حضرت کی خدمت اگر والدین فوت ہو جائیں اور میں زندگی میں ان کا نافرمان تھا اب اس کا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے حضرت فرمائے کہ ہاں ازالہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے حج کرو ان کے لیے عمرہ کرو ان کے لیے صدقات و خیرات کرو ان کے لیے صدقہ جاریہ بڑاؤ ان کے لیے استغفار کرو ان کے لیے نفل عبادات کرو یہ سب کچھ کرتے رہو کرتے رہو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان کو تمہارے لیے آخرت میں رانی فرما دے گا اور ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت میں اپنے والدین کو موت کے بعد اگر اکرام کرنا چاہوں فرمایا اس کے دوستوں کا اکرام کرو جو تمہارے والدین کے دوست تھے رشتے دار تھے ان کی عزت کرو ان کا اکرام کرو یہ بھی گویا کہ تم اپنے والدین کا اکرام کر رہے ہیں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قلب مقدس کے اندر متعدد آیات میں اور یاد رکھیں لفظ ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَارِدَيْهِ اِحْسَانَا اللہ نے عدل کا حکم نہیں دیا فرما تو دو چیزیں ہیں نا اِنَّ اللَّهِ عَوَدُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانَ لیکن عدل تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو برابر کی برابر چیز دے تو یہ عدل ہے احسان ہے نہیں اس سے زیادہ خدمت کرو اللہ نے فرمایا والدین سے احسان کرو عدل نہیں انہیں خدمت کی تم نے بھی خدمت کر دی وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَارِدَيْهِ اِحْسَانَا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرْكُوْ بِهِ شَيْنَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَكَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تو اتنے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی اطاعت والدین کی خدمت اور والدین کی وفات کے بعد ان کے لئے دعائیں حتیٰ کہ یعنی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب اللہ اپنے والدین کے لئے دعائیں بل کر دیتا ہے اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کے رزق کو بھی روک دیتا ہے اور جب تک وہ اپنے والدین کے لئے دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو اور بڑھاتے رہتا ہے واللہ تعالی عالم آج انشاءاللہ موسم الحج کا یہ آخری واز تھا تو اب انشاءاللہ العزیز جمعہ کے دن سے حسب سابق دس تفصیلیبنے کے سیر جیسے ہوتا تھا وہ انشاءاللہ شروع ہوگا اور وازگاہ موسیقا